تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا کمی ہمیں بتائیں گا ہم نے کیا پڑھا تھا CSS ہم نے سٹارٹ کر لی تھی کلرز کا چپٹر ہمارا ہو گیا تھا اور ہم تیکس کے چپٹر پہ تھے کچھ ایسا ہی ہے ہم تیکس کے چپٹر پہ تھے کلرز کا آپ کو سمجھ میں آگیا تھا RGB کلر ہوتے ہیں ایکزا کلر آپ کے باس ہوتے ہیں HSL کلر ہوتے ہیں زیادہ آپ کلر نیم ٹھیک ہے تو کلر سے ریلیڈڈ کسی کا کوئی question ہو اگر تو وہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے کلر سے ریلیڈڈ آپ کلر نیم دے کے بھی کلر اسائن کر سکتے ہیں RGB کے تھرو بھی کلر اسائن کر سکتے ہیں Hexa کے تھرو بھی کلر اسائن کر سکتے ہیں HSL کے تھرو بھی آپ کلر اسائن کر سکتے ہیں تو تیکس کا جپرہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کے اندرہ ہم نے ٹیکس کا تھوڑا سا ایکسپلوڈ کیا تھا تو چلیں ٹائم بلکل بیسٹ کیا بغیر ہم چپٹر پہ آ جاتے ہیں شیئر سکرین کر دیتے ہیں ہمارے خل سے کلر کا چپٹر ہم نے چپٹر نمبر 11 ہمارا کلر کا تھا چپٹر نمبر 12 تیکس کا تھا جس کے اندرہ ہم سائز اور ٹائپ فیس آف ٹیکس کے فونڈ کا جو ٹیکس کا ٹیکس فونڈ ٹیک ہے تو اس کا سائز کیا کر سکتے ہیں ٹائپ فیس پال ٹائلک کیپلائز انڈرلائنز سپیس بٹوین لائنن ورڈ انڈلائنز یہ وہی تمام چیزیں جو آپ کو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو ٹائپ فیس ٹرمینالوجی بتا رہا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ ہر فیس کا ایک میننگ ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس ہر فیس کے ٹرمینالوجی ہوتی ہے جیسے کلر کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے اسی طرح ان سے ٹائپ فیس مدھا ہے فونڈ کی بھی ٹرمینالوجی ہوتی ہے ہر فونڈ اپنی ایک الگ اڈرنٹی رکھتا ہے ٹیک ہے سیریف تو یہاں پہ وہ دیکھیں ایکسٹر ریٹیل وہ کہہ رہا کہ بھائی سیریف فونڈ آپ کے باتے اسے ہوتے ہیں چھیک ہے کریں یہ اسے بانہم پہ بھی آپ کو سیم نظریوں کو آپ کو سیم نظریol ہوتا ہے ہن سیریف سے بہا سنتی نظری تیٹی لما اسے لیے میں سے ب السیجنال ریکہ ست ہوتا ہے میرے جو پہش ہوتی ہے پخ indicator ریمنوس پیس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فکس ویڈز ہوتی ہے ہر لیٹر کی جو ہوتی ہے وہ ایوری لیٹر فکس ویڈ مینز کہ اس کی جو ویڈز ہے وہ ہی اس کی ویڈز ہے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے جیسے جیسے آپ یہ use کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے اپ کو باتا چلتا رہتے ہیں اب use کے بعد وہ آپ کو بتا رہے ہیں descending below baseline baseline کیا ہوتی ہے ایک سائیڈ لائن کیا ہوتی ہے cap height of ladder کیا ہوتا ہے standing above the height کیا ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں جیسے کہ سبسکریب سوپرسکریب اگر ہم یوز کرتے ہیں بیس لائن کے آگے جا کے بات کریں گے بالکل وہی تمام چیزیں ہیں یہاں پر اچھا جی فونڈ ویڈ اگر آپ نے فونڈ کالی ویڈ یوز نہیں کریں گے آپ فونڈ ویڈ سٹائل میں آپ کیا کریں گے فونڈ سٹائل اور اسی زیادہ سٹریچ میں کیا کریں گے سٹریچ اچھا جی اب میں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہاں الگ سے ایک فائل لے لیتے جلدی سے ہمیں ڈی آار داریس ہم نے کیا کیا سی ایس ایس کلاس ہماری سی ایس ایس کی کلاس کونسی آج ٹری میرے خیال سے ہے نا سی ای 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 ڈی کورٹ تو آپ نے پریکٹس کرنی ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی اس بجے سے اتنا مشکل بھی نہیں آپ کو ہوگا آگے جا کے جیسے آپ کو چیز بنانا سٹارٹ کریں گے تو تب آپ کو تھوڑا سا پروبلم ہو سکتا ہے تو آپ کو اسائیمنٹ بھی دیا گیا تھا آپ میں سے کچھ نے بنا لی ہوگا اور کچھ نے نہیں بنایا ہوگا آہ تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں ہم نے یہاں پہ ہیچ ون ہیلو ورڈ اسی طرح پی اور یہ ہم نے رینڈوم ٹیکس لے لیا اور اس کو فورمٹ کرنے کے لیے آپ آپ آلٹر شفٹ ایف کی پریس کرتے تو آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ فورمٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا رینڈر کرتے ہیں ایف فائف یہ ہم شو ہو گیا یہ دیکھ ستا ہے اچھا جائے اب ہم آجاتے ہیں اوپر ہم نے کیا کیا ایکسٹرنل ہم یہاں پہ انٹرنل چلیں انٹرنل کر لیتے ہیں سی ایس ایس انٹرنل کی آپ کو بتایا تھا ہم کیا کرتے ہیں سٹائل کا ایلیمنٹ اور اس کے اندر ہم سٹائلنگ کرتے ہیں اوکے اب میں یہاں پہ آجاتا ہوں میں نے پی کو ٹارگٹ کیا یہ پی کے آپ کا سلیکٹر ہے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سی ایس ایس کی ایس کس طریقوں سے کر سکتے ہیں تین انٹرنل اور ایکسٹرنل تو مجھے جلدی سے کمنٹ سکیں بتائیں جو ابھی ہم سی ایس 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 یوز کرنا ہی یہ کون سی ہے انلائن ہے انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے تو میں نے یہاں پہ فان آپ کا جو ابھی آپ کو بتا رہا ہے فان ویڈ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فان ویڈ یہ دیکھیں فان ویڈ کے اندر آپ کو بتا رہا ہے ہندرد ٹو ہندرد تھری ہندرد فار ہندرد فائف ہندرد سکھ ہندرد لے کے نائن ہندرد تک یہ بولڈ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے بولڈر لائٹنر آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں فان کا جو بھی آپ نے ویڈ رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ نے ویڈ رکھ سکتے ہیں آپ نے ویڈ رکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ختم کیا ہم نے لازل کلاس میں یہ بھی دیکھا تھا اور اس کے لئے ہم نے فاند فیملی دیکھا تھا ایسی ہے ایریل دے دیا اس چیپٹر کے اندر اندر وہ بطا رہا ہے ویڈ، سٹائل، سٹرچ ٹھیک ہے سٹائل کیا آپ ہوئی نورمل، اٹیلک، اوبلک ٹھیک ہے اس کے اندر پہ بطا رہا ہے لائیڈ، ویڈ کے اندر کیا ہے لائیڈ، میڈیم، بالڈ، بلیک تھوڑا سا گرتھیک کرنے اسی طرح سٹریچ کے اندر آپ کو تاہرہا ہے کونسٹرن، ریگولر، ایکسٹینڈنٹ تو ہم سٹریچ پہ تھے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم نے اس کا فاند فیملی چینج کر دی یہ آپ کو یہ سارا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا میں زوم کر دے دوں تاکہ آپ کو اور اسی طرح سے میں نے کیا کیا فاند سٹریچ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آرہا ہے ابھی میں ریفرش کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا آپ کی سپیس وغیرہ تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ اتنا زیادہ تاہی جو یوز نہیں ہو رہا ہوتا جو سٹریچ کا ہے یہ آپ کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہو رہا ہوتا بٹ بک میں ہے تو اس لئے آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کے پاس آجا ہے چوزنگ اٹائپ فیز فور ویور ویب سائٹ ٹھیک ہے ہر ویب سائٹ کے لئے جو ہم یوز کر رہتے ہیں فاند ٹھیک ہے تقریباً جتنا بھی ہم فاند سٹائل ہوتے ہیں وہ مدلہ کہ فاند ویب سائٹ پہ ہم یوز کر رہتے ہیں وہ مین جو ہے وہ چار پانچے ایریل ہو گے ٹائمی نیو رومن ہو گے کوڈیور ہو گے مونسپیس سیریف ایریل یہ سب سے ہیں اچھا اب یہاں پہ جس طرح سے آپ نے ایم ایم ایس ورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی تیکس کا فاند سٹائل یا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کسی بھی تیکس کا جو فاند ٹیکس ہے اس کا آپ فاند سٹائل چینج کر سکتے ہیں جو آپ نے رکھنا وہ آپھ رکھ سکتے ہیں اب اس کے لئے کیا آپ کو پروپرٹی مدل miss گفن فاند فیملی یوز کریں اور اس کے اندر آپ ویلیو دیں گے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں again تو میں نے یہاں پہ کیا کیا فونٹ اس کا ہم نے رموک کر دیا فونٹ فیملی جیسی فیملی کیا تو یہاں پہ مرد بس ڈیفٹرنٹ فونٹس آ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں آپ سنگل نیم بھی دے سکتے ہیں آپ سنگل نیم بھی دے سکتے ہیں سیہریس سانسیہریس مونو سپیس فنٹس یہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے فونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے فاند فیملی UCLA دو ترہ کی ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے جانلرک فیملی چھوٹی ہے ماما professionals اس کیا یہ جینریک ٹھیک ہے جینریک فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بارے سے اس گروپ آ رہا ہوتا ہے فیملیز کا گروپ آ رہا ہوتا ہے جس طرح سے اپنے سٹھو کے ہاتھ میں تو فونٹ جی بلکل آپ کو بتا ابھی آپ کو بتا بھی دیا جائے کس طرح سے آپ اگر اردو فونٹ چاہیے تو وہ کس طرح سے آپ کر سکتے آہ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو اپنے بارے کوڈیر نیو آ رہا ہے ہگزیں ہوشی نیو پا TOMٹ جیسے آپ کو بتا ہے آپ کی جورٹ نیو آ رہا دے آپ کو ملین remove پا ہوتا ہے جینریک فونٹ جینریکaroی فونٹ جینریک فونٹ جینریکی فونٹ میں کیا ہوتا ہے اب precise زیادہ اب چند لوگavenök جنریک فونٹ میں گروپ ang گروپ آ سکتے ہیں اب چند لوگیں آ سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھنے سکتے ہیں جینریک فیملی جینریک اب اس کے اندر گروپنگ ہوتی ہے اب ایک ست یادہ فونٹ جینریک فیملی یوز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں ویب سائٹ ٹیبلٹ کے اوپن اوڈیو تھی موبائل کے اوپن اوڈیو تھی ایسی ہی ہے اسی طرح سے اپن اوڈیو تھی اسی طرح سے اپن اوڈیو تھی آپ کو بتایا گیا تھا آپ کا وینڈوز ہوتی ہے میک ہوتا ہے لینکس ہوتا ہے تو جینریک فیملی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر اس کو ایک فونٹ فیملی نہ ملے مطلب ایک جیسے کہ مونو سپیس نہ ملے تو وہ دوسری دوسری نہیں تو تیسری تینوں کی جو تائب ہیں وہ سیم ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں الگ الگ سٹائل کے جینریک فیملی ہے لیکن ان کا جو سٹائل ہے نا فونٹ وہ سیم ہیں ٹھیک ہے جینریک فیملی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈوائز پر کھولی جائے تو وہ آپ کی کیا اپلائے ہو سکے جیسے ہر آپریٹنگ سسٹم کے اندر بائی ڈفول کیا ہوتے ہیں فونڈ انسٹال ہوتے ہیں آپ کو بتایا بھی ہوگا کہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں آپ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے یوز کیا یہ جینرک کیا ہے اگر ہم یہ کام کرتے یہاں پہ یہ کام کرتے فونڈ فیملی اور میں نے یہاں پہ دے دیا یہ میں نے کیا کیا نام ایک دیا یہ میں نے ایک نام دیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ جینرک ہے یہ فونڈ فیملی ہے یہ آپ کا فونڈ فیملی ہے فونڈ نیم ہے اور یہ آپ کا جینرک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھو جینرک کے اندر جو آپ نے دیا ایک سے زیادہ آج ہم سب چیزیں دیکھیں گے تو پلیز جو بھی کسی کا کوئیشن ہو وہ کلاس کے اینڈ میں آپ کیجے گا ٹھیک ہے آپ کو ٹائم ملے گا بٹ ابھی جو آپ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا آپ آنسر دیں باقی تمام کوئیشن کا آپ کو آنسر ہم ضرور دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے باس کیا ہے تو یہ ہم نے فونڈ جوز کیا ہے فونڈ فیملی تو یہ کیا آپ کا فیملی نیم ہم نے یوز کیا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے جینرک فیملی ہے ٹھیک ہے جینرک اب یہاں پہ آپ کا سکوڈیر نیو آ رہا ہے اور مونو سپیس آ رہا ہے آپ مجھے کوئی بتائے گا یہ انویڈر کومہ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ یہ انویڈر کومہ کیوں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ انویڈر کومہ کیوں آ رہا ہے اور کس لئے آ رہا ہے نام میں ایک سے زیادہ ورڈ ٹھیک ہے اب اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر یہ دیکھو اب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میرے بتانے سے پہلے ہی سب سٹورنس کے بہت سالے ایشیوز کلیر ہو جائیں گے اگر یہاں پہ کچھ آپ دیکھو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اگر دوسرا فونڈ فیملی دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے انویڈر کومہ کیس لئے ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا سب سے پہلے یہ فونڈ یوز ہوگا چیک کرے گا ایسا نہیں ہے جو تکریب سیر ہے وہ تو ہوگا بٹ اس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس فونڈ فیملی کے اندر جو آپ فونڈ نیم دے رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ وائٹ سپیس ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا یہ انویڈر کومہز لگانے پڑیں گے اگر آپ کا وائٹ سپیس نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سن سیریف کے اندر آپ کے اس کیا ڈیش کا سائن آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے سپیس نہیں ہے تو اس پہ لگانے کی ضروری نہیں ہے اگر یہ یوں ہوتا تو پھر آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑتا یہ کام کرنا پڑتا ٹھیک ہے سپیس آ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہوتا ہے آپ کا فونڈ فیملی ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں سیریف فونڈ ایکسٹر ڈیٹیل ٹھیک ہے سٹراغ یہ سن سیریف جس کے اندر اگزیمپل بتا رہا ہے آہ بڑھڈنہ ٹھیک ہے یہ تمام آپ کا اگزیمپل بتا رہا ہے یہ سب سیریف کے ہیں ٹائم نیو رومان یہ تمام آپ کا سیریف کے ہیں ٹھیک ہے یہاں مونو سپیس میں آپ کا بطا رہا ہے کوڈیو نیو یہ دیکھیں دیکھیں دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اسا فونڈ فیملی یہ فور اگزیمپل اس نے بتا دیا یہ دیکھیں رائٹ فالنگ ٹھیک ہے بروزرار سپورٹ سپورٹ ٹو سپورٹ آلیٹرز ون ٹائپ فیز فرم ایج دا گروپ آباوو فور دا ریزن کومہ ٹھیک ہے ہے یہ دیکھیں ایڈا جنیرک فونڈ نیم آفٹر یور پر فر ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا جب آپ نے ایک سے زیادہ نام دینے تو ہوں کومہ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ دیڑ ہوتے ہیں یہ آپ کا کیا ہوتا ہے اب جس طرح سے آپ نے یہاں میں دیکھا جینرک فونڈ ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اچھا یہ تمام چیزیں اس نے بتا ہی ہیں نیچے آجاتے ہیں تمام فونڈ کے اس کے بعد آپ کیا ساتھ آجاتا ہے وہی فونڈ فیملی جس طرح سے ابھی ہم نے سپیسفنگ ٹائم فیز فونڈ فیملی فونڈ فیملی کے طرح آپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد آپ کیا ساتھ آجاتا ہے فونڈ سائز کیا آجاتا ہے فونڈ سائز فونڈ سائز آپ کے پاس تین طرح سے ہوتے ہیں پیکزل پرسنٹیج اور ایم فکس پیکزل پرسنٹیج ایم فکس زیادہ تر ہم جو یوز کر رہی ہوتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوتے ہیں پیکزل زیادہ تر ہم جو یوز کر رہی ہوتے ہیں وہ کیا کر رہی ہوتے ہیں پیکزل یوز کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے کیا کیا اس کو ختم کر دیا اس کو اگر ہم رن کریں تو دیکھتے ہیں کیا اور پورٹ آتا ہے یہ کچھ ہی سرنسا آتا ہے اگر میں یہاں سے اس فون کو ختم کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ چینج آیا اگر ہم نے ایک سے زیادہ دیا ہوا تھا اس کو ہم کمنٹ کرتے ہیں اور دیکھنے ہیں اب وہ دوسرا اس کو نہیں ملے گا اب کوڈیر اور مانو سپیس اگر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھئے کوڈیر یہ مانو سپیس آپ کا بس اب یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کو ختم کر دیا ٹھیک ہے یہ چیز ہے چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ایک فونٹ نہیں ملے گا تو دوسرا دوسرا نہیں ملے گا تو تیسرا ٹھیک ہے جینریک فونٹ کے اندر تو ہم زیادہ تر ایک ہی فونٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جینریک اندر ہم ایریل وغیرہ ٹیم نیو رومن جو یہ چیز ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں فونٹ سائز پکزل پرسنٹیج اور ایم فکس یہ تین زیادہ تر جو ہم فونٹ سائز دے رہے ہوتے ہیں وہ پکزل میں دے رہے ہوتے ہیں فونٹ کا سائز دینا ہے جیسے کہ ایچ پنج کو ہم نے دینا ہے فونٹ سائز ٹھیک ہے یہ لارڈ یہ تمام لارڈ سمال یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی اپنی مرضی کا جو بھی آپ نے فونٹ سائز دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ سمال میڈیم یہ تمام چیزیں آپ کے ساری ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرا اگر بھی کوئی چوز یوز کرنی ہے پکزل میں دے رہنا ہے پرسنٹیج میں دے رہنا ہے وہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا یوز کرتا ہے زیادہ جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کیا آپ پکزل میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پکزل میں یوز کر رہے ہوتے ہیں میں یہاں پہ آتا ہوں میں نے کہا دیا یہ ٹوینٹی فار پی ایکس پی ایکس اس کے بیچ میں آپ سپیس نہیں دوگے اس کے بیچ میں آپ سپیس نہیں دوگے پکزل کے اندر آپ ریفرش کرتے ہو یہ دیکھیں کس کو آپ نے دیا ایچ ون کو یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ میں اس کو دے دیتا ہوں ففٹی پی ایکس تو آپ دیکھئے گا تو آپ اپنے فونٹ کا سائد بھی انگریز کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے پرسنٹیج میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے پرسنٹیج میں دینا ہے آپ پرسنٹیج میں دے سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دو ایچ ون لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ہم نے یہاں پہ کلاس اور ہم نے سی ایس ایس کر دیا ایچ ون کے اندر جس کی کلاس کیا ہے سی ایس اس اس کو ہم نے کر دیا تھرٹی فور بی ایکس دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اوپر والا جو ہے وہ سم نے کیا ہے اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں ہمیں گے۔ ڈھٹی ٹو پیکسل ہوتا ہے whopping ہنڈٹی ٹو پیکسل ہوتا ہے تماشید ہے جو ہنڈا ہنڈ gobierno کے اندر ہوں گے concepts آپ پڑھ academia رہے ہیں آپ پرسنٹیج میں دیتے ہیں۔ میں نے یہاں ہے۔ ہندرپرسن ڈی نہیں ہن لکھنا۔ ہی آج رہے رہے گئے۔ تمروаньше اسے ہustering پیسکو پر ہمارا نے اسیاں Tschman … ؟وں گئے دار ہی۔ آج یہ پڑھند fragے گئے۔ سولہ کا ملٹیپلا ہے اس نے دو پرسن ہنڈر کر دیا تو اس نے کیا کر دیا اس کو دو ہنڈر تو وہ بتیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ابھی کیا بتیس بیسے ہمارا جو ٹیکس کا سائز آ رہا ہوتا ہے وہ سولہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے اگر ڈبل چاہیے آپ کو بتیس کرنا تو آپ نے کیا کر دیا اس کو دو ہنڈر پرسن کر دیا تو یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ای ای ایم پہ یوز کر سکتا ہے لیکن زیادہ جو ہم یوز کر رہو ہوتے ہیں ای ای ایم میں اندر ہوں ہوں ہم اتنی بڑی ویلیو نہیں دے رہو تھے ہم ٹون دے رہو ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1 دے رہے ہوتے ہیں 1.5 دے رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں 1 کرتا ہوں میں 1.5 کرتا ہوں اب ہم آگے آتے ہیں فونٹ سائز پکزل پرسنٹیج آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پہ بھی اس نے بتایا ہوگا یہ دیکھیں بروزر is یہاں پہ پکزل صحیح ہے دیپالٹ سائز اف ٹکس ان براوسر سکسیسپی سو سائز اف س Sym sons Конٹ популяр 12 پومیٹ کزی و اید interval 32 پکزل ٹو ہونڈ élじرے تٹیٹو پیکسل ٹو ہوسٹ کھٹا کر دے گا صندقار س Nicole سگسیram 10 پرسنٹ ک microphones ما کردے گا Balance سیونٹی فائیب پرسنٹ کھٹا کردے گا تو یہ سب چیز ا сил نے یہاں پہ بتائی یہاں پہ بتائی ہاں اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں 8 ٹھیک ہے You many have noticed That program such as the word photoshop And in design Offer the same size of text وہی تمام چیز ہے وہ کہہ رہا ہے جو پھوٹو شاپ میں word کے اندر آپ یوز کرتے ہیں وہی تمام چیز ہے ایٹ سے لے کے سیونیٹو تک آپ کو شو کر رہا ہے کھیکلی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مینیمم جو سائز آپ رکھے ہو تو کم سے کم اگر سائز آپ کو کرنا بھی ہے تو آپ نائن کرتے ہیں کم سے کام اگر آپ کسی کو پیراگراف کا کرنا ہے لیکن ہم جو ہوتا ہے وہ ہی رہنے دیتے ہیں تو نیچے آتے تو یہ کوئی unit of type size pixel h1 کتنا آپ کو بتا رہا ہے 24 px h1 اگر آپ 2% کرو گے h1 آپ 1 em یہ دیکھیں یہ 12 پکزل کے لیے اور یہ آپ کا آجاتا ہے 16 پکزل کے لیے تو اب بھی آپ نے دیکھا تھا ہم نے جب h1 کو کیا تھا یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ code بھی کیا ہوئے آپ کے سامنے اور ہم نے کیا کیا کوئی بھی css نہیں دی اور یہ ہمارے پر دونوں آ رہے ہیں h1 کا size کیا ہے بتا رہا ہے 32 px اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ہم اس کو delete کر دیتے ہیں تاکہ code ہمارا short ہو جائے اور نظر آئے ایک ہم نے h1 لکھا جس کی class دی ہوئے اور ایک کو ہم نے class نہیں دی ہوئے تو یہاں پہ ہم جس کو target کر رہے ہیں وہ class والے کو کر رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ کر دیا 28 px تو یہ دیکھیں وہی چیز جو ابھی ہم نے دیکھی تھی اس نے size اس کا کم کر دیا اگر میں یہاں پہ کر دیا پرسنٹیج میں پکزل میں آپ دے سکتے ہیں میں 100 دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو h1 کرنا ہے نا تو اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی 200 کتنی 200 جیسے میں اس کو 200 کر کے اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل سیم ہو گیا اگر آپ نے em use کرنا ہے اگر آپ نے em use کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا 2 em کیا کرنا ہوگا 2 em تو زیادہ تا جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتایا ہے پکزل ہی ہم use کر رہے ہوتے ہیں پکزل اس کے بعد ہم پرسنٹیج em تو بہت ہی کم use کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کر دیا 2 em تو یہ پورا چارٹ اس نے بتایا ہوا ہے h2 کی 24 پکزل ہوتی ہے h3 کی 18 اور body جو آپ normal text لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہ p جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہم دو p لے لیتے ہیں ہم نے کہا para اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہم نے class دی para 1 p.para 1 ہم نے کہا font size ہم نے اس کو care کر دیا 16px کر دیا same آ رہا ہے ٹھیک ہے same آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چارٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ بتا رہا ہے body کا 60px اگر مجھے اس کو زیادہ کرنے ہے تو میں اس کو زیادہ کر سکتا ہوں میں اس کو 18 کرنا چاہوں 18 کر دوں گا تو پھر آپ کو different نظر آئے گا جی جی ہم وہاں جب وہاں پہ آئیں گے تو ہم بتا دیں گے header پہ جب آئیں گے تو بتا دیں گے تو یہ آپ کے پاس pixel, percent اور mfix آپ کے پاس آر ہوتا ہے ایک چیز آپ نے سمجھ دی ہے وہ بہت ضروری ہے نہیں بھی سمجھ میں آئے گی ایک چیز جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے نہیں بھی سمجھ میں آئے گی تو وقتاً وقتاً آپ کو جیسے جیسے آپ css پہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کام کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے hml کی طرح نہیں ہے اس کے نہ css کے نہ جب تک آپ apply نہیں کرو گے خود سے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آگی تو اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کوشش کروں گا کہ اچھے سے آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائیں میں نے اس سب کو remove کر دیا اب مجھے بتاؤ کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو text ہے اس کے اوپر تمام text کے اوپر ایک means کے ایک ہی size apply ہو جائیں تو کیا کروں گا ایک ہی size apply ہو جائیں میں یہاں پہ کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ آکے اس کو 20 کر دوں کیسے کروں گا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا میں چاہتا ہوں یہ پورا text جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا ہم دو طرح سے کام کر سکتے ہیں ہم یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے میں یہ بتایا کر سکتے ہیں یہ کام اچھا جی دونوں طرح سے ہم کام کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے میں نے یہاں پہ کہا font size میں نے کہہ دیا 24 پی ایکس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو ہم 100 پہ ہی رہنے دیتے ہیں اس کو میں نے کمنٹ کیا دیکھنے آپ اس نے کیا کیا پورے آپ کا font size کو کر دیا اچھا لیے اب اگر میں آتا ہوں اور میں نے کہا پی اور پی کو میں نے کر دیا یہاں پہ font size میں نے کر دیا کتنا تھا اور اس کو میں نے کر دیا 28 پی ایکس کتنا کیا 28 پی ایکس کر دیا اچھا ہم جو text آ رہے ڈبل اس کو ختم کر دے تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں اچھا ہمارے پاس ایک ہی پراغراف اور ایک ہی ہمارے پاس heading ہے ہم نے کام پہ دیا پی کو دیا کتنا 28 اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے بوڈی کو پڑا ہم نے 24 لگایا ہوا اچھا میں نے اس کو کر دیا 34 کس کا آپ کے پیراغراف کا سائز کم ہو اگر میں نے اس کو کر دیا 18 تو آپ یہ دیکھیں دیکھیں آپ بات سمجھ میں آئی اچھا اس کو ہم نے کر کیا 10 تو یہ دیکھیں 10 اب ایک چیز میں یہاں پہ اگر پرسنٹیج دیتا ہوں نا یہ دیکھوں میں نے یہاں پہ کیا دیا اس کو پرسنٹیج دے دیا 100 100 پرسنٹ تو کیا سائز ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا سائز آ رہا ہوگا میں نے پیر کا فونٹ سائز کر دیا 100 پرسنٹ تو کیا رہا ہوگا یہی رہے گا میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں ریفریش کرتا ہوں کیا یہی سائز رہے گا یا اس کے جتنا ہو جائے گا میں یہ بتائیں میں نے فونٹ سائز کتنا کر دیا 100 پرسنٹ کس کا پیراغراف کا تو میں ریفریش کروں گا کوئی ایفیکٹ نہیں در آئے گا یہ دیکھیں اچھا اگر میں اس کو کر دیتا ہوں 200 کیا کر دیتا ہوں 200 اچھا 200 کرنے سے پہلے اگر میں اس کو کم کر دیتا ہوں کیا میں اس کو کم کر دیتا ہوں میں اس کو 18 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو کیا اس کا سائز کم ہوگا یہ دیکھیں میں نے کیا کیا اس کا 100% یہ پیراگراف کا بوڈی کا میں نے 18 پکسل کر دیا پہلے کتنا تھا 24 تھا تو میں نے اس کو کیا کر دیا 18 پکسل کر دیا تو اب میں ریفریش کروں گا تو کیا میرے پیراگراف کا سائز کم ہوگا یہ دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے آپ کے بوڈی سے انہینڈ کر رہا ہے اگر میں یہ دیکھیں یہی کام یہی کام میں یہاں پہ کرتا ہوں 24 اور اس کو میں نے کیا کر دیا اس کو میں نے 16 دے دیا 16 پکسل آپ کو پتا ہے 24 ریفریش کیا اوکے ہو گیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں نے کر دیا 18 یہ آپ کا چینج نہیں ہوگا وہ سائز اتنا ہی ہے وہ سائز آپ کا اتنا ہی ہے لیکن جب آپ پرسنٹیج میں دیتے ہو تو وہ آپ کے کیا کر رہا تھا انہینڈ کر رہا تھا اپنی بوڈی سے تو آپ پکسل میں دو گئے تو وہ آپ کا سائز فکس ہوگا پکسل میں اگر آپ دو گئے تو وہ آپ کا سائز فکس ہوگا اگر آپ پرسنٹیج میں دو گئے تو وہ بوڈی کو جو سائز دیا اس کا وہ کہہ کرتا ہے پرسنٹیج ڈبل کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر کر دیتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ابھی اٹھایا تو یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے جیسے آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیر ہوں گے یہ اٹھارہ آ رہا ہے یہ ہنڈرڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں اب جیسے میں نے اس کو کر دیا 150 تو یہ دیکھیں گا کیا ہوگا اس کا 18 کا کیا یہ 150 کر دیا تو یہ دیکھیں گے سائز اس کا دیکھ رہے آپ اوہو اوکے اچھا ایک اور پیراگراف لے لیتے ہیں ہم نے یہ ٹیکس چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے پیرا ون پیرا تو اچھا آپ اس کے اندر اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہو آپ کو کلاس دینی ہے آپ نے کیا کیا پی ڈاٹ اور کلاس کا نیم لکھ دیا تو آپ اس طرح سے بھی یہ کام کر سکتے ہو اوکے ہو گیا ہم نے اس کو کہہ دیا پی ڈاٹ کلاس ڈاٹ 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 پیرا ٹو کو ہم نے کیا دی ہوئے کلاس دی ہی ہے ڈاٹ اور پیرا ٹو ڈاٹ 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 ٹھیک ہے اس کو ام نے کمنٹ کیا پیرا وان ٹھیک ہے بوڈی بیابی اس کے آرہے ایٹین پکسل آرہے میں نے اس کو ہنڈر کر دیا ٹھیک ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی فرق پڑا ہے نہیں کوئی فرق پڑا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ڈبل کر دے گا کیا کر دے گا اب میں یہاں پہ آتا ہوں میں نے کہا پی اور میں نے کہا فونٹ سائز کیا کر دو ایٹین کا کیا ہوتا ہے ٹھرٹی سکس پی ایکس کر دو دونوں کا سائز کیا ہو گیا سیم ہو گیا دونوں کا سائز کیا ہو گیا سیم ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ چارٹ دیا ہوئے جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اب اس کے بعد آپ کے ساتھ ہے مور فونٹ چوائز جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ہمیں اپنی مرضی سے فونٹ یوز کرنا ہے ہمیں کہہ کرنا ہے اپنی مرضی سے فونٹ یوز کرنا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے جمیل نوری یا کوئی بھی ایکس بائی زیر ڈیپ وہ ہمیں فونٹ یوز کرنا ہے وہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے آپ کو ورڈ کے اندر بتایا تھا ہم اس کے اندر انسٹال کرتے تھے اس کے اندر انسٹال نہیں کریں گے ہم اس کو یوز کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں بہت ساری ہمارے باست ویب سائٹز ہوتی ہیں جو ہمیں فونٹ پروبائیڈ کر رہی ہوتے ہیں جس طرح کلر آپ کو دکھایا تھا اسی طرح سے آپ فونٹ کی ویب سائٹز بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹز ملتی ہیں جہاں سے آپ فونٹ ڈاؤنلوڈ کر کے یا آن لائن ان کو یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ آتا ہوں اچھا میں فور ایکزمپل وہ ہی آپ کو لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے کوئی بھی فونٹ یوز کرنا ہے یہ جیلی پارٹی آپ نے یوز کرنا ہے یہ والا فونٹ یوز کرنا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا شوئن فولڈر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فونٹ آ گیا آپ نے اس کو کوپی کر لیتے ہیں جہاں سے ہم اور ڈی کے اندر ہم نے مدارس کے اندر ہم نے سیسس اور کلاس ہم نے تھری ہے نا پیسٹ کیا اس کے اندر اور اس کو ہم نے کیا کر لیا ایکسٹریک کر لیا اس کا نام ہم نے رکھ دیتے ہیں فونٹ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں آسان نہیں رہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے گا اب اس فونٹ کو مجھے یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے اس فونٹ کو مجھے یوز کرنا ہے تو اس کے اندر بک کے اندر اس نے کیا کیا ہوا ہے بک کے اندر پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ فونٹ فیس اب ایڈ در ریٹ آپ یوز کرو گے فونٹ فیملی اور یہاں پہ آپ آپ نام کچھ بھی دے سکتے ہو آپ اپنا نام بھی دے سکتے ہو اور سوٹس کے اندر آپ کیا کرو گے ٹھیک ہے اس کے اندر دو ویلی ہو ایک آپ فونٹ فیملی اور دوسرا آپ کیا کرو گے اس آر سی کا دو گے ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ایڈ در ریٹ کیا فونٹ فیس تھا ٹھیک ہے فونٹ فیس جیسی میں نے کیا اس نے خود ہی دے دیا فونٹ فیملی میں نے رکھ دیا ریزوان بٹی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یوریل میں کیا کریں گے ہم اس کو یوریل دیں گے ٹھیک ہے اوہو اندر کاما کے اندر فونٹ اور جو بھی نام تھا ہمارا وہ ہم یوز کریں گے کیا نام تھا ہمارے فون کا یہ ایس تو کیا نام تھا ہم یہاں پہ آگئے ہیں اور اس کو کاپی کر لیا ہم نے اوہو اس نے پورا کیوں دیا اس کو ہم نے کنٹرول زیٹ کر دیا کنٹرول بی اب یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اچھا یہ ہمیں کنٹرول ایکس باہر رکھنا ہوگا سٹائل کے باہر اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے اس کو کہہ دیا فون فیملی اور میں نے کہہ دیا کیا نام دیا تھا رزوان اس نے کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس نے کیا کیچ نہیں کیا یہ فون اور یہاں پہ آکے ہم نے اچھا اس کی ٹائپ نہیں دی تھی ہم نے ٹھیک ہے ہم نے فون جو ہمارے پاس آ رہا تھا وہ یہ نام آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ اب ہم ریفریج کرتے ہیں تو اب دیفنیٹ یہ ہے ہمیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے تو اس طرح سے آپ جو چاہیں فون ڈیوز کر سکتے ہیں جو چاہیں آپ فون ڈیوز کر سکتے ہیں اور کیوں گیا کریئر اچھا یہ تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ اگر آپ یہ والا فون ڈیوز کر رہے تو یہ اپنی فائل جب آپ گٹ اپ پہ بیجو گے یا اپنی ویب سائٹ کو ڈیپلوئی کر رہے گا تو یہ فولڈر بھی آپ کو ساتھ بیجنا پڑے گا بات سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پاس یہ والا فون ڈیوز نہیں ہوگا تو اس کے پاس دوسرا جو بائی ڈیفولڈ ہوتا ہے وہ اس کے پاس شو ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ والا فون ڈ اس کے سسٹر میں انسٹال ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو وہ آپ کا دوسرا جو ہوگا بائی ڈیفولڈ وہ اس کو کیا کر لے گا ایکسپٹ کر لے گا یہ تھا اس طرح سے اس طرح سے ہم آن لائن فون ڈیوز کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور گوگل فون ڈ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمیں دیتا ہے آن لائن کا یوز کرنے کا یہاں پہ پتہ نہیں دیکھیں گے گوگل فون ڈ آپ کو دیکھتے ایک دم یاد آئے کیونکہ میرا تھا کہ یہ اس لئے آپ کو ہوتا ہے کہ تاکہ آپ اس کو پہلے بھی دیکھ چکے تو اس وعے سے آپ کے لئے ایزی ہوگا تو یہاں پہ ہوگا ڈیفرنٹ فون ڈ آ رہے ہیں جو بھی آپ نے فون ڈیوز کرنا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے سرچ فون کرنا ہے جو بھی آپ نے فون ڈیوز کرنا ہے تو یہاں پہ جمیل نوری آپ کو پاس گوگل فون میں نہیں ملے گا ویسے اگر آپ نے یوز کرنا ہے جمیل نوری تو وہ آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم باہر جو بھی فون ڈ ہے ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کے پاس یہ فون ڈ آ رہے ہیں جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ کلک کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے اس فون ڈ ہے آپ نے اس کے پر کلک کر دیا یہ آپ کے اس فون ڈ سٹائل آ رہا ہے یہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ وہ آپ کو لنک کا کہہ رہا ہے لنک آپ نے کیا کیا اس کو کاپی کر لیا اورrand Cruz یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کیا یہ سٹائل کیو پر اس کو آپ نے پیش کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کا فون کا فیملی کیا ہے آپ نے اس کو کاپی کیا جہاں پہ آپ نے اس کو یوز کر دی فون فیملی کو وہاں پہ آپ نے کیا کر دیا اس کو یوز کر دیا آپ نے کہا ایچ ون اور پیش کر دی یہ دیکھیں چکہ سوئی مرہا یہاں دک لیا ہے اسی طرح سے آپ اردو فون لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اردو فون بھی لگا سکتے ہیں آپ کو اردو میں لکھنا ہوگا اور دین آپ اردو کا جو بھی فون لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں یہاں تک اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو تو سر جی اس طرح بھی تو اردو فون لگایا جاتا ہے مثلا ایچ ون اچھا یہ جو آپ نے کام کیا تھا یہ دیکھیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو نا تو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس طرح سے ایڈ ڈا ریٹ فون فیس اس کے اندر آپ فون فیملی ٹھیک ہے فون فیملی میں جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہو اگر میں یہاں پر نام چینج کر دیتا ہوں اگر میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتاری میں نے یہاں پر اتاری کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اتاری کر دیا میں جیسے اس کو ریفریش کرتا ہوں اس کو نہیں ملا کیوں کیوں کہ اب اوپر آپ نے فیملی کا نام چینج کر دیا تو نیچے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا اتاری کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کنٹرل ڈ ڈ اور میں نے یہاں پر کیا کر دیا اتاری کلیر تو اس طرح سے آپ جو بھی میں فونٹ یوز کرنا جاتے ہیں یہ تھا آپ کا ڈاؤنلوڈ کر کے اور اگر آپ نے آن لائن لگانا ہے کیا آن لائن لگانا ہے تو آپ اس طرح سے یہ لگا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں فونٹ فیملی فارمیٹ وہ آپ کو بتا رہا ہے اچھا اس کے اندر جو فارمیٹ ہے زیادہ تر ہم کون سا یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹی ٹی ایف اور او ٹی ایف والا کیونکہ یہ تمام بروزر کے پر زیادہ تر سپورٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیز ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی ایف ہم نے لگایا نہیں تھا تو اس وقت سے وہ مسئلہ کر رہا تھا یہ دیکھیں ٹی ٹی ایف ٹھیک ہے یہ اس کی ٹائپ ہے یہ اس کی ٹائپ ہے اس کے لئے آپ کے ساتھ جاتا ہے فونٹ ویٹ جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہے فونٹ ویٹ تو آپ اپنے فونٹ کا ویٹ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے کہا پی اس کا سائز ہم نے ختم کر دیا اور ہم نے کہا فونٹ ویٹ ہنڈرز لے کے نائن ہنڈرز تک بولڈر جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو وہ کیا کر رہا تھا بولڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے 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 � ہنڈر سے لے کے نائن ہنڈر تک آپ کا ساری ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے فون کو ویٹ کرنا ہے انکریز تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بولڈر وغیرہ کم ہی یوز کر رہی ہوتے ہیں بولڈ یوز کر رہی ہوتے ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ 200 دے دیں تو یہاں پہ آپ 200 بھی دے سکتے ہو یہ دیکھو 600 بھی دے سکتے ہو وہ 600 تک کر دے گا ہنڈر بھی دو گے تو وہ اس کا ویٹ کو مطلب ہے وہ بولڈ ہی کنسیڈر کر رہا تھا ویٹ اس کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا کم رکھتا ہے نورمل بولڈ یہ تمام چیزیں پھر اسی طرح سے آپ کے ساتھ جاتا ہے فونڈ سٹائل فونڈ سٹائل کے اندر بائٹ فول نورمل ہوتا ہے اٹیلی کرنا ہے آپ اس کو اٹیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹیلیک اور ابلک اگر میں یہاں پہ آتا ہوں فونڈ سٹائل ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہیں پراپرٹیز کے بارے میں میں نے کہا کہ فونڈ سٹائل اٹیلی کر دیا دیکھ رہے ہیں اٹیلی کر دیا اس نے اس کو میں کر دیا تو نورمل بائٹ فول آپ کا نورمل ہوتا ہے اگر میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے کیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ابلک اور اٹیلیک اچھا اٹیلیک آپ نے دیکھ لیا ابلک اسی طرح سے ابلک ہم یوز کر دیتے ہیں یہ ابلک ہے اور اس کو انہیں کر دیا اٹیلیک کوئی فرق پڑا نہیں پڑا کوئی فرق پڑا اٹیلیک ابلک میں کوئی فرق پڑا ہے نہیں پڑا لیکن کچھ ایسے فونڈ سٹائل ہوتے جہاں پہ اٹیلیک کام نہیں کر رہا ہوتا یا ابلک کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ہم یہ دونوں چیزیں یوز کر لیتے ہیں بہت کم سے کم فونڈ ہوتے ہیں جہاں پہ براوزر ہوتے جو یہ چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ابلک دونوں چیزیں ملک ہے جو اس کا آؤٹوٹ ہے وہ سیم ہیں لیکن کچھ سینریو ایسے آجاتے جہاں پہ ہمیں یہ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے حالے پار آپ کے سامی طور پہ کے سامی głos Francisco اس کے حالے پہ آپ کیا سامیت ہے운 Lesson یہاں پہ گر آپ کو اپنے ٹیکس کی وہ وچینج کر گیری ہے دونوں نے آجاتے آج جانے خوبش جانے فیرائے ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ وں六oveریی找ی آپ کو ٹیکس ٹرانفام ٹیک سکھ disagreed ٹیکس ٹرانفام کاquela کیا کر دیگا اپ کے ٹیکس کو ملات میں بوچائیں کر دے گا میں اس کو ختم کرتا ہوں اور میں نے یہاں پہ کر دیا کیا کیا ہے ٹیکس ٹرانٹ فارم تو آپ نے یہاں پہ ٹیکس ٹرانٹ فارم کر دیا کیوں نہیں کیا اس میں یہ کر دی ہے نا فونٹ سٹائل ختم کر دیتے ہیں ہم یہ کام پہ لگا دیتے ہیں کنٹرول ایکس اور یہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں اوکی ہو گیا کمنٹ کر دیا میں نے اس کو یہ کیا ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے ہیلو ور تو ہم نے سمال میں لکھا ہوا ہے تو اچھ ون کا ہم نے فونٹ اچھا وہ فونٹ کی ویسے کر رہا ہے وہ فونٹ کی ویسے کر رہا ہے وہ فونٹ کی ویسے کر رہا تھا اوکی ہو گیا یہ دیکھیں کیپلائز کرنا ہے کیپلائز کر دیں اس کو اگر آپ نے لوڈ کیس میں کرنا ہے آپ اس کو لوڈ کیس میں کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اپرل اور اور کیپکلائز یہ دکھیں کیپکلائز میں کیا ہوگا لیٹر ایچ آپ کا ورڈ جو ہوگا ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ ہم یہاں سے یہ بھی اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس ٹرانک فارم اور کیا کرتی ہے اس کو کیپکلائز کرتی ہے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیا ہوگیا کیپٹل ہوگیا یہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم CSS کے جاوہ سکرپ کے تھوہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام ہم جاوہ سکرپ کے تھوہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے وہ ہی تمام چیز ہیں اب آپ کے حصہ جاتا ہے ٹیکس ڈیکلوریشن ٹیکس ڈیکلوریشن میں کیا ہے آپ انڈر لائن آور لائن لائن تھوہ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ایک ہیڈنگ بنا دی ہائیلو ورڈ کو مجھے کیا چاہیے سینٹر میں چاہیے سینٹر میں کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹیکس آلائن ٹیکس آلائن میں نے کہا سینٹر اوکے یہ میرا کیا ہوگیا ٹیکس آپ کا سینٹر میں آگیا اس کو مجھے اپڑ میں کر دیا میں نے اس کو اپڑ کے اس میں یہ دیکھا اپڑ کے اس میں ہوگیا آپ میں چاہیے اس کے نیچے اس کو میں نے کیا کر دیا گولٹ بھی کر دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو کر دیا بولڈ لی رہے ہیں ہیڈنگ آپ کو پہلے ہی بولڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو بولڈ کرتے ہیں تھوڑا سا فرق پڑے ہیں اب مجھے اس کے نیچے چاہیے لائن چاہیے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن میں نے اس کو کہہ دیا کونسے لائن چاہیے انڈر لائن ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لائن کو اوپر چاہیے تو آپ کیا کر دوگے آور لائن نیچے چاہیے تو آپ انڈر لائن اوپر چاہیے تو آپ کیا کر دوگے آور لائن اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ لائن تھرو بیچ میں لائن چاہیے جس طرح سٹرائک تھرو دیکھا تھا یہاں پہ اس نے کیا ہوا ہے لائن تھرو تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں لائن تھرو آپ نے ان کا کلر چینج کرنا ہے آپ ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے اگر ان کا کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آتے ہیں میں نے کہا کیا اس کو انڈر لائن کر دیا اگر میں یوں کرتا ہوں انڈر لائن نیچے آجاتا ہوں اور میں نے اس کو کہہ دیا آور لائن تو آپ مجھے بتاؤ دونوں پہ آ رہا ہوگا یا ایک آئے گا جی یہ آپ کے پاس تیکس دیکھریشن آ رہا ہے آپ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تیکس دیکھریشن کا سنتیک کیا ہے لائن سٹائل کیا ہونے چاہیے اور کلر اور تھکنس چار آپ اس کے اندر پروپرٹیز اپلائے کر سکتے ہو اسی طرح ہم لائن اس میں آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آنڈر لائن آور لائن لائن تھرو بلنگ سپیلنگ ایرر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرینٹ ہے ٹیکس دیکھریشن لائن اور ٹیکس دیکھریشن آپ کے جو دونوں چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے سٹائل کیا ہونے چاہیے وہ بتا رہا ہے کلر اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ٹیکس دیکھریشن کی جو تھکنس ہے وہ کیا ہونے چاہیے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم نے کہا کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی جو کام ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا ہے کہ نیچے والی لازٹ والے پہ اپلائے کرے گا گوڑ ہو گیا اچھا آپ نے بتایا ہم نے کیا کیا اسی طرح سے ہم اس کا الگ الگ بھی کام کر سکتے ہیں ہم نے کہا ٹیکس ٹیکس دیکھریشن اور ہم نے اس کو کہہ دیا ڈبل اسی طرح سے ہم نے نیچے آئے اور ہم نے کہا ٹیکس دیکھریشن ریڈ یا کلر جو بھی آپ نے دیا یہ تو اپلائی نہیں کر رہا اچھا جی اگر ہم یہاں پہ اس کو یوں کر دیں نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا تھا شاید ایک ایک کر کے ہم نے اس کو کیا کیا انڈر لائن ہم نے کہا ریڈ اور اس کے بعد ہم نے اس کو بتا دیا ڈبل جو آپ نے کام کیا تھا ٹیک ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی ٹیکس کے نیچے کیا کر سکتے ہیں لائن لگا سکتے ہیں جو بھی اس کا کلر آپ نے کلر کرنا ہے سٹائل رکھنے ڈوٹی رکھنے ڈیش ڈ رکھنے وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آتے ہو اس کو آپ نے ریڈیوک کیا اور آپ نے کہہ دیا ڈوٹی یہ دیکھیں آپ کلر چینج کر سکتے ہیں آپ نے اس کا لائن لائن کو لائن درو کرنا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ٹیکٹ ٹیک ہے تک رکریشن سے کیا کر سکتے انہیے آپ کو بات ہونا چاہیے ٹھیک۔ ٹیکٹ ٹیک رکریشن آپ کو بات ہونی چاہیے آہے ہیں اگر آپ کو کیس چینج کرنا ہے تو اس کی کیا پروپرٹیز یوز ہوگی یہ پروپرٹیز آپ کو آج سا آج سا یاد ہوتی رہیں گے جب جیسے جیسے آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ پروپرٹیز یاد ہوتی رہیں گے فونٹ ویڈ کیا کام کرتا ہے یہ اتنا چلو آپ کو پتا ہونہ چاہے فونٹ ویڈ فونٹ سٹائل ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں یہاں تک کلیر سب کو اچھا بلنک کا کوئی کام نہیں ہے ابھی ہم اس کو بلنک ٹھیک ہے تو آگے جا کے ہم جب کریں گے لنک وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے انتر ہم یوز کریں گے آپ نے کہا بلنک تو یہ لو ہم بلنک بھی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بلنک کا نئی شو کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ بلنک آپ کا ایکسپائر ہوگی تا اینیمیشنز ٹھیک ہے یہ اینیمیشنز کے لیے انتر ہم اس کا کوئی معلوم میں codود کریں گے یہائیں گئی سے غام مغم بھی آپ کو بتایا ب Mongense یہ آگے جا کے آپ کو بتایا گے جی اہاں سے بلنک کر رہی تاغ کے ہرتے ہیں ماؤس Louvre پہ لنک مرائے کے ٹھیک ہے وہ بنک کی بات کرتا تو یہ ہے آپ کا جان سے ٹیک کٹ پہ ٹکٹر ہے آپ کو یہ ختم کر دی ہے چی逝ے ہیں چی逝ے ہیں بلنک اچھیکublik یہاں سے بلنک آپ کو ختم کر دی ou لائن ہائٹ جس طرح سے آپ دیکھتے لائن ہائٹ آپ کو پیراگراف کے اندر لائن ہائٹ چاہیے تو یہاں پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ سب ہم نے جو کام کیا ہوا ہے اس کو ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گے اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا پیراگراف ہمیں ایک کی لے لیتے ہیں زیادہ بڑا لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اوکی ہو گیا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کس چیز کی پروپٹی یوز کر رہا ہے لائن ہائٹ کی آپ اگر لائن کے بیچ میں گیپ بغیرہ چاہیے تو اس کے لئے آپ یہ یوز کرتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں بی لائن ہائٹ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کہہ دی اس کو سکسٹین پی ایکس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھا کم ہوا آپ کی لائن ہائٹ اگر میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھونٹی فور پی ایکس ٹھیک ہے ٹھائٹی فور کر دیا پی ایکس تو یہ آپ کی لائن ہائٹ کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سہاجت ہے لائن ہائٹ کا وہ تمام چیز آپ کو بتا رہا ہے اچھا ایک چیز اگر ہم نے ہیلو ورڈ ہیچ ونٹ یوز کر کے دیکھتے ہیں لائن ڈیکوریشن آپ یہاں سے کسی بھی پروپرٹی ہی کی بیلیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندرہ ہم کیا پلائے کر سکتے ہیں کنٹرل سپیس بٹن پریس کرو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا اچھا ریفریش کیا یہ آپ کا ساری انڈرلائن اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم وہ بھی کام یہاں سے کر سکتے ہم نے کہا اے ٹیکس ریکرویشن اور اس کو ہم نے کر دیا کیا نن اوکی تو یہ اس لئے جب ہم لنکس بغیرہ اور وغیرہ پڑھیں گے تب آپ کو یہ تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گے اچھا یہ آپ نے لائن ہائٹ کا آپ نے دیکھ لیا یہ بیس لائن سے اگر آپ نے کروس کرنا ہے سینڈنگ ڈیس ایڈر تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں آپ کے جو فونڈ ہوتا ہے اس کے بیج میں توڑا سا گیب ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں سکسٹین پی ایکس اور اگر میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں ایٹین تو آپ دیکھتے کوئی فرق پڑتا ہے بائیٹ پول جو آپ کی لائن آئیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کتنی آئیٹ ہوتی ہے ایٹین پی ایکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کمنٹ کر دیا آپ اس طرح سے چیزوں کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بائیٹ پول جو ہمارے بس ہار ہوتا ہے وہ کتنی آئیٹ ہوتی بیلی اگر میں اس کو کرتا ہوں انکمنٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کوئی آپ کے اس فرق نہیں پڑا بات اگر میں اس کو ایٹین کی لگا کرتا ہوں ٹوینٹی تو ڈیفنیٹ سوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا تو یہ سب چیزیں نیچے آگے لیٹر سپیسنگ ورڈ سپیسنگ یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے لیٹر سپیسنگ کیا ہوتا ہے ورڈ سپیسنگ کیا ہوتا ہے کون کا دائے گا جنتی سے بتا ہو جائے لیٹر سپیسنگ ورڈ سپیسنگ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے مس ورڈ کے اندر دیکھا تھا مس ورڈ میں دیکھا تھا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے یہ چیزیں مس ورڈ میں دیکھ ہی نہیں آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو جب آپ جاوہ جاوہ سکر پڑھ لوگے ہیں تو آپ یہ جو ورڈ ہے اس لیے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اپنے یوز کے لیے ٹھیک ہے لوگ تو نہیں یوز کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ایڈ اونز کیا گیا تھا اسی وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں تو بہت ساری یہ ٹیکس ہے کلرز ہیں وہی سنیریوز ہیں ہر جگہ پہ یہی تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ گرافکس میں جلائیں گے تب بھی وہاں پہ یوز کرنے کا لیکن آپ کے کیا کونسپٹ کلیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ ورڈ سپیسنگ کیا ہوتی لائن سپیسنگ کیا ہوتی آپ ہمیں آپ کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ایکسپلین کرنے کی آپ کو ہمیں پروپرٹی بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اگر آپ نے کام کرنا ہے ورڈ سپیسنگ لائن سپیسنگ تو اس کی آپ کو پروپرٹی یہ یوز کرنی ہے آئرپورٹ آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم آلریڈی آپ کو یہ چیزیں کروا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کا وہ ایڈ اونز کیا گیا تو ہر کوئی بات نہیں تھی تاکہ آپ کو چیزیں آرام سے ایزی سے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے لائن سپیسنگ تو آپ لائن سپیسنگ ورڈ سپیسنگ یوز کرنی تو آپ ورڈ سپیسنگ کی پروپرٹی یوز کرو گے لائن سپیسنگ کو ہم نے کاپی کر لیا اور یہاں پہ ہم آتے ہیں لائن سپیسنگ ٹھیک ہے کتنی رکھنی آپ نے ہم نے کہا فائی پی ایکس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سمجھ میا ہے اسی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہو ورڈ سپیسنگ کو بھی کر سکتے ہو آپ پرسنٹیج میں دینا چاہیے پرسنٹیج میں دے دو آپ نے کہا ہنڈر پرسنٹ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہ ہے آپ کی پرسنٹیج کو ایکسیپٹ لائنٹر سپیسنگ آپ کی پرسنٹیج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے دیکھتے ہو یہاں پہ کیا آپ اس نے بک میں شاید بتایا بھی ہوگا لیٹر سپیسنگ بٹوین یہ اراؤنڈ دیکھتے ہاں دیکھتے ہاں تو یہاں پہ آپ یا تو ای ایم یوز کرتے ہیں یا تو آپ پیگزل یوز کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ یہاں پہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا وہ نہیں ہے یہاں پہ وہ بتا رہا ہے بائیڈ ہول کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 0.25 ایم تو ہم نے مدد چار گناہ کر دیا اگر میں یہاں پہ آتا ہوں میں نے کہا 0.5 ای ایم تو یہ دیکھیں کم ہو جائے گا میں نے کہا 0.25 تو یہ سب چیزیں اس کے بعد آپ کو اس ٹیکس الائن آجاتے ہیں ٹیکس الائن کے اندر لیفٹ رائٹ سینٹر جسٹیفائی یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد آپ کے ساتھ ہے ورٹیکل الائن جی ورٹیکل الائن کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے بیس لائن سب سوپر ٹاپ ٹیکس ٹاپ میڈل بوٹم ٹیکس بوٹم جی اس میں کیا چیز سمجھ میں آتی آپ مجھے بتائیں جی ورٹیکل الائن میں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کون مجھے ٹیکس بہت آئے گا جی جلدی سے بتائیں مجھے ورڈیکل لائن باقی بھی بتاؤ مجھے باقی بھی بتاؤ تاکہ آپ جی جی ہم اس کو کیا کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں کون سی پچھر لیں ہم نارمل بھی ہم لے سکتے ہیں سیف ایمیج کر دیا ہم نے مداریس کے فالڈر میں سیس ایس کلاس سیس ایس کلاس 3 یہاں پہ ایک فالڈر بنا لیا ہم نے ایمیج کا اور اس کے اندر ہم نے اس پاس سیف کر دیا نام ہم ایسا رکھ دیتے ہیں تاکہ ایزی ہو اچھا جی کوڈ پہ آتے ہیں یہ جو سب کام کیا ہوئے اس کو ابھی ہم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک ایمیج انسٹ کر لی آپ پتہ نہ ایمیج کیسے انسٹ کرتے ہیں ایمیج سورس ہم نے دے دیا ایمیج اور یہ ہمارے پاس آگیا آلٹر ہم نے کہتے ہیں ایپل یہ سب چیزیں پتہ ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو ہائیڈ ویڈ بھی دے دی ہائیڈ ہم نے کہتے ہیں ٹین اور ویڈ بھی ہم نے دے دی اس کو ٹین پی ایکس اچھا ایک اور چیز زیادہ کر دیتے ہیں اچھا اچھا میں اگر مجھے بتاؤ یہاں سے اگر میں پیکزل ہٹا دوں تو کوئی ایشو ہوگا اگر میں یہاں سے پیکزل ہٹا دیتا ہوں پی ایکس ہٹا دیتا ہوں تو کیا کوئی ایشو ہوگا ہمیں جی اگر میں یہاں سے پی ایکس ہٹا دوں تو کوئی ایشو ہوگا جلدی سے آنسر کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پی ایکس نہیں بھی دیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہائیر میٹ کے اندر وہ خود ہی کیا کرتا ہے کر لے تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوکے اسی طرح سے ہم نے کیا کیا ایمیج لے لی سب کو ہم نے کیا کرتے ہیں کلاس دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سب چیزیں کلیر ہو جائیں کلاس ہم نے دے دی اور یہاں پہ ہم نے دے دی کلاس ا کلاس ب کلاس سی کلاس ڈ کلاس ای اور کلاس آپ نے ایف دے دی جو بھی آپ نے کلاس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایمیج دوڈ اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کر دیا اس کو بیس لائن کیا کر دیا؟ بیس لائن کر دیا اسی طرح سے ہم اس کو سب کو اس کو ہم نے کر دیا بی بےس لائن کی جگہ ہم نے کر دیا اس کو کیا باٹم اسی طرح اس کو ہم نے کر دیا سی اور یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا بے س لائن کی جگہ میڈر اس کو ہم نے کر دیا سبسکریب ٹھیک ہے یہ سبسکریب ہے اس کو ہم نے ریموو اور اس کو ہم نے کر دیا سوپر بی سی ڈی ای ایک اور ہم لے لیتے ہیں اور ایف ٹیکس ڈاو دیکھتے ہیں جی سمجھ میں آیا اچھا جی ڈریک کلاس بھی آپ دے سکتے ہو آپ ڈریک کلاس بھی دے سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ڈریک کلاس بھی آپ دے سکتے ہیں جلدی سمجھ بتائیں یہ سمجھ میں ملتی ہے دیکھتے ہیں جی ڈی 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 موسیقا موسیقا مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ نے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کیا مجھے کو کیا کرنا ہےooky سبسکریب میں کنورٹ کرنا ہے termariil کے through نہیں CSS کے through کرنا ہے CSS کے through کرنا تو کس طرح سے کریں گے CSS کے through کرنا companai کیسے کریں گے اب تو آواز آگے ہوگی بند ہوگی تھی جی جی اب تو اکی ہے وائز اب مجھے اسٹو چیز کے تھوڑ کرنا ورٹیکل الائن سب اسامہ رضا کہتے ہیں ورٹیکل الائن اور سب کس طرح سے کروں گا اس کو ہینڈل کیسے کروں گا ٹو کو کیسے کیسے تارگٹ کیسے کروں گا ٹو کو میں تارگٹ کیسے کروں گا ٹو کو میں تارگٹ کیسے کروں گا مجھے بتاؤ وہ سو ٹھیک ہے پروپٹی آپ نے بتا جاتی کہ vertical line سب ٹھیک ہے تو عشواق جس پال نے کہا ہے کہ آپ span تو ہم کیا کریں گے جو 2 ہے آپ نے دیکھا ہے div آپ کو بتا ہے div اور اسی طرح span تو span آپ کا ہوتا ہے inline div ہوتا ہے آپ کا block level element span کیا ہوتا ہے inline element ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم use کریں گے span کا ٹھیک ہے تو کیوں کہ وہ کیا جائے گا اس پھر ہم اس کو target کر سکتے ہیں پھر ہم وہ کو target کر سکتے ہیں span کے بغیر ہم target span ہوگے div ہوگے یا کوئی ہم دوسرا code بغیر ہے کوئی element ہمیں use کرنا پڑے گا کسی specific چیز کو target select کرنے کے لئے تو میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں نے کیا کیا two کو میں نے رکھ دیا span میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بار میں نے کہا span اور میں نے یہاں پہ کہہ دیا کیا ورٹیکلی align سب یہ کیا ہوا یہ دیکھو یہ کیا ہوا کیوں کیوں کہ ہم نے اور کو بھی کیا کر دیا تھا span میں لے لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آپ سب اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں اچھا اگر میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں سب کی جگہ کر دیتا ہوں base line تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کی base line آتی ہے bite hole جو آپ کی base line ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو آپ نے بہت دیان رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کر دیا کیا bottom تو یہ آپ کا bottom میں آ جائے گا یہ دیکھیں آپ نے کر دیا text top اور یہ آپ کا text top میں آ گئے ہیں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کام کیا تو یہ چیز آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں انیمیشنز جف آپ نے لگا دی آپ اس طرح سے جف بھی لگا سکتے ہیں کسی word کے بیچ میں فارگزام میں نے یہ یہاں میں نے لکھا سب پہ ٹھیک ہے کنٹرل ٹھیک ہے اور کنٹرل ایچ اس کے اندر بھی بھی تمام چیزیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے ہیلو ٹھیک ہے اس کی جگہ میں نے کر دیا ریپلیس کیا ورڈ ہیلو کی جگہ میں نے کر دیا ایپل اوکی ہو گیا اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں جو یہ والا ہے ان سب کو میں اٹھاتا ہوں ایمی جوالہ گوھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی تو آپ اس طرح سے جیسا چاہیں کام کر سکتے ہیں وہ آپ کی پٹرپینٹ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ورٹیکل لائن بیس وغیرہ سب چیزیں ہوگی اسی طرح سے ٹیکس انڈنٹ یہ ٹیکس انڈنٹ کیا ہے جی انڈنٹ کیا ہے یہ مجھے کوئی بتائے گا ٹیکس انڈنٹ کیا ہے جی ٹیکس انڈنٹ کیا ہے ٹیکس انڈنٹ ٹیکس انڈنٹ کیا ہے 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 جلدی سے بتاؤ tax intent کا ویٹا تو یہ بھی وہی ہے جو آپ آلیڈی پڑھ چکے پیرا گراف کو جو شروع پر مارجن دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں indent use کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اس نے کہا کہا ہوئے tax intent ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا آپ کے مارجن دیتے گا فارکزم پہ یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہمارا output کیا آرہا ہے یہ کچھ اس طرح سے آرہا ہے ہم نے اس کو کر دیا comment نیچے آتے ہیں ہم نے لکھا یہاں پہ h1 hello ٹھیک ہے اور نیچے ہم نے پیرا گراف دے دیا اور پڑھ دیکھا یہ کچھ اس ہو اب کیا کرنا ہے indent دینا ہے ہم نے کیا کیا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکس indent ٹھیک ہے اب دے کہہ دی ٹوینٹی پی ایکس دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے 40 کرنا ہے آپ 40 کر دیں تو word تو وہ کیا کرتا ہے آپ کے شروع ٹیکس indent اچھا اسی طرح سے آپ گئے یہ ٹیکس indent آرہا ہے پیرا گراف کب یہ option آپ کے وسائل آگے جا کے ٹھیک ہے تو یہ آپ گئے ٹیکس indent آرہا ہے یہ دیکھیں مائنس میں دینا چاہے ہیں مائنس میں دے سکتے ٹھیک ہے Ris virtual 얌 要ہے جا کے ہم عارے پاس آئے گی تو اب ہم پڑھیں گے background image ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں پیکزل میں دے سکتے اور اس کو EMS میں دے سکتے ٹھیک ہے پیکزل میں اور EMS میں دے سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد متعلق اس ساتھ تھا text shadow جی کیا آجاتا ہے ٹیکس شیڈو ٹیکس شیڈو کس لئے ہوتا ہے شیڈو یہ بھی آپ نے پڑھا تھا جی یہ بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں تو اس وجہ میں بتائیں کیا آجاتا ہے اچھا جی آجاتے ہم ہم نے کیا کیا ہے اس کو کمنٹ کر دیتے اور اچھ ون اور ہم نے کہا کیا ٹیکس شیڈو اب اگر ٹیکس شیڈو پہ ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں پورا اس کا سنٹیکس اگر میں یہاں پہ آتا ہوں میں نے کہا ٹو پی ایکس تو دیکھتے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا اس کا آؤٹپٹ آتا ہے کوئی بھی ایسا آؤٹپٹ نہیں آرہا اچھا جی ہم نے اس کو کہہ دیا ٹو پی ایکس تو یہ دیکھیں اب یہاں پر جو ٹیکس شیڈو ہے نا بک کے اندر تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بیکگرانڈ کلر اس نے اس طرح سے شیڈو یوز کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیکگرانڈ کلر دیا ہوئے اس نے اور کلر پھر ٹیکس شیڈو یوز کی ہوئے ہیں اب یہاں پہ چار آپ کا ایسا پرپرٹیز آ رہی ہیں کتنی چار ون پی ایکس ون پی ایکس زیرو پی ایکس اور یہ یہ آپ کو بس آتا ہے ورٹیکلی ٹھیک ہے کیا آتا ہے ورٹیکلی آپ کا اثار ہوتا ہے ایک آپ کا اثار ہوتا ہے ہوریزونٹر ٹھیک ہے means کہ یہاں پہ یہ کیا ہے ہوریزونٹر شیڈو کتنا دینا ہے ورٹیکل شیڈو کتنا دینا ہے بلڈ کتنا کرنا ہے اور اس کا کلر کتنا ہے اب یہ دیکھو اب ہم آتے ہیں ہم نے پہلے کیا کر دیا اس کو ہم نے کہا بیکگرانڈ کلر ایکوہ دے دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جی اس کو ہم نے کیا کر دیا ٹیکس آلائن سینٹر بھی کر دیتے ہیں آلائن سینٹر یہ دیکھا ہے اچھا یہاں سے ہم نے یہ اٹھا دیا اوکی ہو گیا فونٹ ہم نے کہا کلر کلر ہم نے کہہ دیا اس کا وائٹ ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کلر اگر دیا ٹھیک ہے یا آپ یہاں پہ کوئی دوسرا ایسا کلر دے دیں جو نہیں مزہ نہیں آیا کونسا کلر دیں تمارٹو کلر دیتے ہیں اچھا یہ ہم نے تمارٹو کلر دے دیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے کہا ٹیکس شیڈو ٹھیک ہے شیڈو کے اندر کیا آپ کو کتنا دینا ہے پہلی جو پروپرٹی ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوریزونٹ ہے میں نے کہا فائیو پی ایکس دیکھتے کیا ہوتا ہے میں نے اس کو کہہ دیتا ہوں ففٹی پی ایکس دیکھیں آپ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا سنگل اگر آپ دے رہے ہو تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا دونوں چیزیں دینی ہوں گی دونوں چیزیں آپ کو دینی ہوں گے تو میں نے یہاں جیسے ہی میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے کہا فائیو پی ایکس یہ آپ کہاتا ہے کیا ہوریزونٹ ہے پہلا جو آپ کے ساتھ ہے ہوریزونٹ ہے دوسرا آپ کے ساتھ ہے ورٹیگل تو میں اب آکے دیکھتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس نے ہوریزونٹر کتنا کر دی آپ کو جتنا آپ نے دیا ففٹی پی ایکس میں اس کو کم کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹوینٹی پی ایکس کرتا ہوں تو یہ آپ کو تھوڑا سا ہیدھر ہو جائے گا اسی طرح سے میں نے اس کو کر دیا یہ پہلا جو آپ کے ساتھ ہی یہ آپ کے ساتھ ہوریزونٹ ہے پھر دین ورٹیگل شیڈو اور یہ کلیر ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کر دیا فائیو کر دیا دونوں کو یہ دیکھیں دیکھیں اس کو میں نے کم کر دیا تھری کر دیتا ٹو کرنا ٹو کر دیں وہ آپ کے اپر ٹو کرتا ہے یہ دیکھیں اوکے اب تیسرا آپ جہاں پہ دے سکتے ہو اس کا بلڈ ریڈیس کتنا ہونا چاہیے ریڈیس کتنا ہونا چاہیے میں نے یہاں پہ کہ دیا فائیو پی ایکس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ بلڈ ریڈیس دیکھو میں نے اس کو کہہ دیا کہ ٹو کر دو تو اس نے کیا کر دیا یہ دیکھیں ون کریں گے تو ون ہو جائے گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ کسی بھی ٹیکس کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کلر کیا دینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ اس کا کلر اسائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کلر دینا ہے وہ آپ کلر دے سکتے ہیں اس کو آپ نے کر دیا ٹیکس ٹران فارم کیپٹلائز جو سب چیزیں آج ہم نے پڑھیں یہ دیکھیں سمجھ میں آیا تو آپ ٹیکس شیڈو کس طرح سے دیتے ہیں کلر تو یہ سب ہو گیا یہ آپ بتا رہے ہیں اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ ہوں بھی آپ دینا چاہتے ہیں ٹیک ہے آپ گز ہوریزونٹل ورٹیکل ٹیک ہے یہاں پہ اگر میں کلر نہیں دیتا یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو اٹا دیتا ہوں کس کو کلر سوری کہہ رہوں کلر کہہ رہوں ریڈیس بلرڈ کتنا کرنا وہ میں نے اٹا دیتا یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ پہ بس فرق پڑے گا کنٹرل زیت کنٹرل زیت بند کی جگہ میں نے کر دیا اس کو دیکھ رہے ہیں اگر میں یہاں سے اس کو اٹا دیتا ہوں یہ اس کا کام ہے کہ اس کا بلرڈ ریڈیس تو اس کے اندر بھی وہی تمام چیز اس نے بتا دیتا ہی آپ کو ٹیک ہے تو جب آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو بتا چلے گا اگر آپ نے یہ دیکھیں ٹیکس شیڈو اب اسی طرح سے آپ کے ساتھ آج تھا فرسٹ لائن اور لائن فرسٹ لیٹر اور فرسٹ لائن اب یہاں پہ فرسٹ لائن اور فرسٹ لائن کا کیا مطلب ہے اچھا یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز یہ آپ کا کیا سوڈو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ کولن کا سائن آجاتا ہے ٹیکس انسائر ایلیمنٹ تو یہ کیا آپ کے سوڈو ایلیمنٹ ہے یہ کیا سوڈو آپ کے ایلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو یوز کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنے پڑتے ہیں اس طرح سے آپ یوز کرتے ہو اب مجھے بتاؤ یہاں پہ یہ فرسٹ لائٹر اور فرسٹ لائن یا کہم کل کٹ ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اینے پاس ایک پیراغراف ہے میں نیچے پیراغراف لے لیتا ہوں یہ دکھیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ پیراغراف آگیا اب پیراغراف کا اپراغراف کو ہم نے سٹائل دیا ہوا تھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا دیا ہوت ہم نے آہ دیجئے دیکھیں ٹیکس انڈنٹ دیا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اس وجہ سے وہ آپ کو انڈنٹ کر رہے ہیں اب فور ایسے ہم یہ فرسٹ لائن کا کلر چینج کرنا ہے کیا کرنا ہے فرسٹ ورڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ سوڑو اور وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا فرسٹ لیٹر میں نے فرسٹ لیٹر کو سلیک کیا میں نے کہا کلر اس کا کر دو بھائی کیا کر دو والٹ کلر کر دو ٹھیک ہے فارم سائز اس کا کر دو کتنا ایکسر 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 لارج ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں دیکھ رہا اگر یہ کام کیا ہے آپ مجھے بتاؤ ذرا یہ کس لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کوئی بتائے گا میں اس کو اگر ہم ورڈ کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ کیا کام کر سکتے ہیں ورڈ میں ہم یہ کیا کام کر رہا ہوتے تھے اس کے ساتھ ورڈ میں اس کے ساتھ ہم کیا کام کر رہا ہوتے تھے یہ ورڈ میں ہم کس پرپس کے لیے یوز کرتے تھے جی مجھے آپ بتائیں کہ ورڈ کے اندر ہم یہ کس پرپس کے لیے ہم یوز کر رہا ہوتے تھے جلدی سے بتائیں رڈ میں گے جی مجھے پوچھے 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 موسیقا 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 ہم تنocolون ہوں تو وہ سعب کے لئے ایک فرم ایک ڈے میں اے ایک یہ کا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں آگے دیکھتے انڈر لین لگانی آپ یہاں پہ انڈر لین بھی لگا سکتے ہیں انڈر لین کے لئے آپ نے کیا پڑھا تھا جی انڈر لین کے لئے کیا پڑھا تھا ٹیکس ڈیکوریشن اور آپ نے کہہ دیا انڈر لین اب اسی طرح سے یہ آپ کے فرسٹ لیٹر کا اور یہ آپ کے سارا فرسٹ لائن کا میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے فرسٹ لیٹر کا اٹھا کے فرسٹ لائن کر دیتا ہوں اب آپ دیکھئے تو یہ آپ کے فرس سوڈو یہ جو آپ نے یوز کے آپ نے سوڈو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے فرس کیا ہوتے ہیں سوڈو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے تو آگے ہم جب آئیں گے آف ورڈ کے اوپر تو آئیس ساہی سے یہ تمام چیزیں وہ کلیئر ہوتی رہیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہیں پہ کلاس وائٹم کرتے ہیں باقی جو ہمارے پاس رہ گئے دو تھی ٹوپکس ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے نیک کلاس سنڈے کے اندر دیکھیں گے اور پھر آپ کو بس نیکس ویک کے اندر ابھی جیسا چاہیں ابھی جو آپ نے پڑھا ہے ورڈ کے اندر آپ فونڈ کلر سٹائل بیس لائن جو ورڈ کے اندر چیزیں آپ نے بنائی تھی سی ویز بغیرہ فونڈ بغیرہ اس کا کلر دیں اس کو آلائن سینٹر کریں اس نے آپ کہہ رہے تھے کہ سر سینٹر کیسے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ سینٹر دیں بیک گراؤنڈ کلر آپ دیں ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ جس طرح سے آپ دے سکتے ہیں بورڈر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے ٹیکس شیڈو دیکھا اسی طرح سے آپ بوکس شیڈو دے سکتے ہیں بورڈر دے سکتے ہیں تو آپ ان سی ویز کو اپڈیٹ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھی آئی ڈیو کیس طرح سے کام ہوتا ہے تو جیسے ہم ہائیڈ بیٹ بغیرہ پڑھ لیں گے یہ لنک بغیرہ تو پھر ہم نیوگیشن بنانا دیکھیں گے تو تمام چیزیں ہم اس طرح سے کام کریں گے تو اسائیمنٹ جو آپ کے ایشٹیویل کا اسائیمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے سی ایسے سپلائی کر کے دیکھنی ہے اور آپ کو جو اسائیمنٹ دیا تھا اس کے اوپر ہمیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے تو ہم آجاتے ہیں کلاس روم کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اے بس اچھا آپ کو میں نے کہا تھا جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے لنک آپ نے لنک یہاں پہ دینا ہے آپ نے یہاں پہ لنک دینا میں اس کو کس طرح سے کروں گا مجھے بتاؤ اچھا صحیح ہے لنک دیا گوڑ ہو گیا یا گوڑ ہو گیا یہی چیز چاہتا تھا اچھا یہ فروڈ آ پاس آ گیا اب گوڑ ہو گیا آپ یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے انہوں نے آور تو لگا لی اچھی بات ہے انہوں نے لگا لی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ میں ماوس لے کے جارا ہوں تو کلک نہیں ہو رہا جب تک میں ٹیکس کے اوپر کلک نہیں کر دیتا تو یہ بہت اچھا بنایا یا گوڑ ہو گیا واہ گوڑ ہو گیا گوڑ ہو گیا گوڑ گروسری کے اندر یہ آ رہا ہے اب یہ گروسری کے اندر ہم آ گئے ہیں تو یہ کیوں چیزیں شو کر رہا ہے بھائی یہ گروسری کے اندر برگر برگی کیو رائز ٹاپنگ ڈیل کب سے ملنا سٹارٹ ہو گئی مجھے بتاؤ یہ گروسری کے اندر یہ چیزیں کب سے ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اتنا تو یار آپ کو ہونا چاہیے اچھا یہ فوڈ یہ آپ کے سیکشن تھے جس طرح سے یہ دیکھیں انہوں نے بہت اچھا بنایا ہویا ہے یہ چیز آپ کو کہا گیا تھا یہ دیکھیں برگر پہ ہم کلک کریں برگر آپ کو نہیں ابھی اتنی سی ایس ایس آتے تو آپ آئیسا آئیسا لگاتے رہتے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے انہوں نے لگا لیا اچھی بات ہے باقی یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یہ برگر بگر بگرہ بیک گراؤنڈ پہ کلر لگانے ٹیکس کلر چینج کرنا آلائن کرنا یہ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے سبسکریب سپر سکریب یہ دیکھیں یہ سب چیزیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر دیکھیں انہوں نے بہت اچھے سے نہیں ہوئے ٹھیک ہے کلر بہت اچھے سے لیں بس اس کلر کے علاوہ بہت کلر کے علاوہ باقی سب کلر بہت اچھے سے انہوں نے کنٹراس کیا ہوا ہے تو وہ ہی ایسا نہیں ہے اب آٹ میں آتے ہیں آسل رہا تھوڑا سا چینج کرو بیٹا ٹھیک ہے آہ آم فونڈ اچھا جی پچر لگا دی انہوں نے بہت ہے بہت ہے کیا بات ہے گھڑ ہو گیا یا یہ بھی اس طرح سے اب یہاں میں بارڈ ویگو پہ یہ دیکھیں بارڈ ویگو اچھے آگئے گوڈ ہو گیا پچر بھی لگائی انہوں نے گوڈ ہو گیا تو اس طرح سے آپ جب تک خوز اپنے مائنڈ سے چیزوں کو نہیں کرو گے کریئر تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں کلر کومیٹیشن بہت اچھا ہونا چاہیے جس طرح سے مجھے ان کا کلر بہت اچھا لگا یہ دیکھیں بہت اچھا فونڈ سائز وغیرہ سب چیزیں رکھوئی ہیں ایک ٹریکٹیو ہے اسی طرح سے یہ بھی اچھا ہے بہت تھوڑا سا یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ پڑھتے رہو گے رضوان علی اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کرتے رہنا تاکہ چیزیں آپ کو کلیر ہوتی رہیں یہ دیکھیں حسنین کاسیم نے ہمیں کیا کیا ہے فائل کا لنک پہ جب آئی فائل کا لنک نہیں چاہیے فائل کا لنک نہیں چاہیے واو انہوں نے تو بھائی اوپر بھی تیوجن آئیکن لگا دیا ہے اسمائل اعتارین ہے فوڈز واو اچھا اگر آپ کو یہی کام کرنا تھا تو آپ یہ کام ٹیبل یہ کام ابھی تک آپ نے جو پڑھا تھا یہی چیز کرنی تھی آپ کو برگر بنانے تھے برگر والا سیکشن تو آپ اس کو ٹیبل ایک بنا لیتے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹکہ کا الگ ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پیزا کا الگ بن جاتا یہ سب چیزیں سمجھ میں آرہے ہیں آپ اس کو ٹیبل کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں بنا سکتے تھے تو ابھی تک آپ کو علائیمنٹ نہیں پڑھا تو کوئی ایسا اچھو نہیں آپ ٹیبل کے اندر یہ کام کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹیبل کے اندر ریپ کرنے کی کوشش کیجے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ہیں ڈال بال مکشل gel ٹکے میک سب دال بڑی ہے سہہہہہم اب یہ انہوں نے بھی کیا کیا ہوئے ہیں تو بھائی ایسا نہیں ہوتا فائل کا نیم دکھو ایر ایسا نہیں رکھا کرو فائل کا نیم آپ لوگوں کو بھی کیا ہو جاتا ہے گروسری میں فوڈ کے اندر کچھ نے کیا کیا ہے یہ دیکھو ٹاپنگ اچھا ہے انہوں نے پیج الگ گو کر دیا تو بھائی یہ پیج الگ نہیں تھا پیج ہمارا یہ سیم تھا فوڈ کے اندر یہ سیکشن تھے ٹھیک ہے آئی ڈیز ہم نے دیوئی تھی جس طرح سے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کیا یہ ہم فروڈ پہ آتے ہیں تو یہ فروڈ کا آمار مسار رہا ہے یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کلک کروں گا فروڈ تو یہ سٹون والے فروڈ پہ لے گیا یہ دیکھیں یہ کام کرنا ہے آپ نے اگرمان بہت اچھا کام کیا کچھ میں نہیں کیا کچھ نے بس ٹائم یہ بھی انہوں نے اچھا کیا ہوا یہ دیکھیں انہوں نے بہت کام کیا ہوا یہ دیکھیں دیکھیں آپ کلرز کا تھوڑا سا کلر دیکھیں آپ یہ اچھا ہوا رافے نے بھی اچھا کام کیا ہوا ہے رافے نے بھی اچھا کام کیا ہے رافے یہاں پہ بھی یہ کام کر دیکھیں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں جی طرح سے یہاں پہ ڈیفرنٹ آئٹم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئٹم کے اندر بھی یہ کام کر سکتے تھے ہیں واو یہ چیز جب میں نے نیو نیو سیکھا تھا تو تب میں نے یہ لگایا تھا مارکیو تو بہت مزا آیا تھا لگا کے تو یہ آپ کو بتایا جائے کہ کچھ بھی نہیں ایک مارکیو کا ٹیک ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے یہ یوز کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے وہی کام کیا ہوا ہے یا کچھ اور کیا ہوا ہے اور سٹائل کے اندرے اندرے یہ مارکیو یہ دیکھیں اس کے ڈریکشن بھی ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مارکیو آپ کو بہت سکتے ہیں کلرز نہیں کلرز یہ دیکھیں نا کلرز پچچرز آپ دیکھیں کیا آپ کام کر رہے ہیں تو مزہ نہیں آرہا اس کو آپ پورا گولا گھنڈا بنایا ہے انہوں نے پورا گولا گھنڈا کرشیز آپ نے پورا گولا گھنڈا بنایا ہے تو آئی گولا گھنڈی والی دکان نہیں تھی چیزوں کو خود آپ دیکھو کلر کنٹراسنگ بہت ضروری ہے میں آپ کو پہلے شروع سے کہتا ہوں کلر کنٹراسنگ بہت ضروری ہے گولا گھنڈا نہیں بنایا گیا ہے ڈوکومنٹس کو یہاں پیج دیکھیں ہر پیج پیج دیکھیں اگلا مندر ڈڈی جائے کی یہ ہو کیا رہا ہے بھائی یہ اسی ویب سائٹ پہ کسی اور پہ جا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے مجھے سب سے اچھی دو لگیں ہیں ایک تو انہوں نے کافی اچھا کلر کنٹراسنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ نیبر وغیرہ یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ ٹیبل کے تھرھو بھی کر سکتے ہیں ٹیبل کے تھرھو ہی کیا ہوا ہے دیکھ رہا آپ چیزیں آپ کیس طرح سے یوز کرتے ہیں انہوں نے اتنے اچھے سے کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اس کو ان لائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیبل ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو مجھے نیک کلاس کے اندر جس طرح سے عبدالرحمن کا آپ نے دیکھنا ہے اس سے اچھا مجھے اسائیمنٹ ہے یہ سب کا مجھے اس سے اچھا چاہیے ہیں جو چیزیں آپ کو پڑھائے گئی ہیں اسی کے تھوڑے یہ کام ہوگا یہ دیکھیں اسی کے تھوڑے یہ سب کام ہوگا مجھے عبدالرحمن سے اچھا چاہیے آپ سب کا ٹھیک ہے میں آپ کو اتا رہا ہوں مجھے عبدالرحمن سے اچھا اسائیمنٹ چاہیے آپ تو کافی چیزیں پڑھ چکے تو اس طرح کا آپ نے بنانا ہے اس کے علاوہ کوئی ویب سیٹ آپ بنائیں آپ دیکھیں وہ ہمیں بنا کے دکھائیں تو آپ اپنے مائنڈ سے جو بناوگے نا ٹھیک ہے تو آپ کو چیزیں کلیر ہوگی کوئی بھی ویب سیٹ آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کیا ابھی تک جو میں نے یہ پڑھا ہے تو یہ کیا میں بنا سکتا ہوں ٹرائے کریں آپ مجھے دو کے بہت اچھے لگے ایک وہی سیم فارمنٹ جیسے میں نے دیا تھا ایک بہت اچھا سا انہوں نے کر کے بنایا تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس دفعہ آپ بات بھائی نہیں کیا اب اس دفعہ میں یہ لگتا ہے اب تل ایمان نے بازی لے لی ٹھیک ہے تو اب تل ایمان نے بہت اچھا سا بنایا ہو بھائی تو یہ سب چیز دیں چلیں اسد خان نے بھی سینٹ کر دیا بھائی یہ دیکھیں پچھر دیکھیں آپ آپ مجھے بیک جانا تو میں کیسے جاؤں گا بھائی اگر مجھے بیک جانا تو میں کیسے جاؤں گا آپ یہ دیکھو نا بیک انہوں نے اوپر لگایا بھائی یہاں پہ نیچے تھوڑا سیٹ کرو جہاں پہ جسٹیفائی کرو ٹھیک ہے کلرز ایسے دو یہ دیکھو جسٹیفائی کرو ٹیکس کو مزا نہیں آیا مجھا نہیں آیا بنایا اچھا ہے تھوڑا سا کلر وگرہ پچھر صاف ہائی ریزنویشن کی لگاؤ ٹھیک ہے ٹیکس برگر کو سینٹر میں لے کے آؤ بیک گرونڈ کلر اب تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا یار مجھے اب آپ کو اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو اب ماشاءاللہ سے ہمارا اور آپ کا جو ہے آپ چار مہینے سے پانچ مہینے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ایسے ہی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ میں کیا کام کرواتا ہوں کس طرح کا کہتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو نیک کلاس میں ہم دیکھیں گے بہت کم بچوں نے ہمیں اسائیمنٹس ابھی سمجھ کر بایا باتا اللہ چیزیں ہی ہی انھیند موڑا کیا ٹھیک ہے اگر آپ اس نہیں کرلائیں تو آپrobول جو گے ٹھیک ہے آپ بھول جو گے ٹھیک ہے天 پرام فرم میںازی کیا ہوتا ہے ٹیک ڈیک اعرائن کیا ہوتا ہے ٹیک ٹ ماوویا ہوتا ہے ٹا Par dadurch جانسے ہدمیا آپ ویس کرتے لوگ آپ کو یہ کاسی ہو جانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو بتا کہ میں جگر سیدھس میں یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اس طرح سے کر کے ہوتا ہے تو آپ سرچ کر کے کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کام ہی نہیں کیا ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا سادہ سے نہیں ہمیں تو بھائی اس سے اچھا آسائیمنٹ چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے اچھا آسائیمنٹ چاہیے بہت اچھا ہی آسائیمنٹ لگا یہ بہت اچھا آسائیمنٹ لگا ہے نو ڈاؤٹ جس نے بھی بنایا ہے em ڈی ہے بہت اچھا آسائیمنٹ لگا ہوجAAAAAAAA مجھے اس سے اچھا آپ لوگا آسائیمنٹ چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کلاس ہم وائیڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ نئے کلاس میں ملاقات ہوگی اسائیمنٹس کے ساتھ اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا حرام دعاوں میں یاد رکھے کوئی چیز سامنے میں نہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں